پاکستان میں سیاسی عدم استقام اب اس لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ اب ادارے آپس کے اندر ٹکر آ رہے ہیں یعنی کہ اسد تور نے اب دیکھے پاکستان کے بڑے مایان آز اور بڑے مشہور صحافی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے اس مقام کے اوپر پہنچ کر آج اسٹیبلشمنٹ کے تین جو سب سے بڑے ہتھیار تھے جن کو وہ استعمال کیا کرتے تھے اپنے مفادات کے لیے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اپنی مرضی چلانے کے لیے اپنے اپنی طاقت اور ٹھوسنے کے لیے وہ تین جو سب سے بڑے ہتھیار تھے وہ عمران خان نے چھین لیے اب ان ہتھیاروں کے اندر سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جی جو سیاستدان تھے ان کو اگر نیچہ دکھانا ہوتا تھا ان کو کمزور کرنا ہوتا تھا مثال کے طور پر نواز شریف کی حکومت اس کو گرانا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے جی سب سے پہلے تو پھر ان کے مالی سکینڈلز ہوتے تھے وہ سامنے آ جاتے تھے کبھی کوئی لیک آ جاتی تھی کبھی کوئی لیک آ جاتی تھی جس طرح سے ابھی دیکھیں ایک لیک آئی ہوئی ہے اسی طرح ماضی کے اندر بھی ڈان لیکس بھی آتی رہی ہیں پاناما لیکس بھی آتی رہی ہیں بہت ساری لیکس پاکستان کے اندر آتی رہی تھی اور پھر انہیں لیکس کا استعمال کیا لاتا تھا کہ جی آپ کی یہ بھی دیکھیں یہ انکوائری کھل جائے گی آپ کی یہ انکوائری کھل جائے گی آپ نے یہاں سے کرپشن کی ہے آپ نے یہاں سے دو نمری کی ہے آپ نے یہاں سے فراد کی ہے آپ نے یہاں سے عوام کو چونہ لگایا ہے آپ نے یہاں سے کمیشن کھایا ہے آپ نے اس طریقے سے پاکستان سے پیسہ دوسرے ممالک کے اندر بھیجیا ہے دیکھ کے وہ کیسی یعنی کہ ایان علی جیسے بڑے بڑے جو نام آتے رہے تھے ایک زمانے کے اندر اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا کہ جی یہ تو پیسہ ہے وہ لے کر جا رہی تھی یہ تو منی لانڈرنگ کرتی تھی آج کہاں ہے ایان علی کسی کو پتا ہے وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا بس وہ یعنی کہ ایک جو مٹائم آتا تھا استعمال کرنا ہوتا تھا ان چیزوں کو تو وہ استعمال کر لیا جاتا تھا ان کی جو منی لانڈرنگز ہوتی تھی ان کی جو دو نمبریوں ہوتی تھی ان کی جو کرپشنیں ہوتی تھی ان کو سامنے لائے جاتا تھا اس کو سامنے رکھ کے پھر ان کو بلیک میل کیا راتا تھا پھر ان سے باتیں مروائی جاتی تھے بھی آپ دیکھیں بارہ عرب کے دبائی کے اندر اب یہ ان کے بارہ عرب لگایا اور صرف یہ دبائی کے اندر ہی ان کی دولت نکلیا بارہ عرب کے اور یہ بھی صرف ریل سٹیٹ کے اندر ہے اور کہیں پہ بھی نہیں صرف ریل سٹیٹ کے مائے کاروبار کے اندر دیکھیں ان کی یہ دولتیں سامنے ہیں یہ تو خیر انٹرنیشنل ہی آئی ہیں جب انٹرنیشنل ہی اس طرح نہیں آتی تھی تو اب مثال کے طور پر شباز شریف کی حکومت پسند نہیں آ رہی ہے تو جی کیا کریں اچھا ایسا کر لیتے ہیں شباز شریف کا وہ جو اس کی ایک کمپنی جو اس نے چھپا کے بنائی ہوئی ہے اس کو خبروں کے اندر دیتا وہ نامعلوم سورسز جو ہوتے تھے وہ جو ذرائع ہوتے تھے وہ آتے تھے وہ ٹی وی چینلز کو بتاتے تھے کہ یہ یہ سب کچھ ہے اور یہ دیکھیں سارے ثبوت ہیں یہ دیکھیں سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ دیکھیں ساری بات میں ہیں یہ سارا قصہ ہے یہ ساری کہانی ہیں خبروں کے اندر چڑھ جاتا تھا سیاستدان بدرام ہو جاتا تھا اس کی کرپسن ثابت ہو جاتی تھی عدالتوں کے اندر دھکے کھاتا تھا پھر آڈیوز ویڈیوز سامنے آ جاتی تھی پھر ان کے بارے میں مزید اخباروں کے اندر بہت کچھ ایسا لکھا جاتا تھا پھر پروپوگنڈے ہوتے تھے پھر باغائدہ طور کے اوپر سوچل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنائے جاتے تھے یہ سب کچھ کیا جاتا تھا اخباروں کو پریشرائز کر لیا جاتا تھا عدلیہ کو پریشرائز کر لیا جاتا تھا اور اس طرح سے جو مالی سکینڈلز ہوتے تھے ان کو استعمال کر کے کوشش کی جاتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو اپنے اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ کروالی جائیں یا اپنی مرضی جو ہے وہ تھونپ لی جائے اب عمران خان کے کیس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو سکا دیکھیں عمران خان کے کیس کے اندر یہ واسطور کہتے ہیں کہ اس نے اس کے عمران خان کے خلاف بھی کیسز بنائے گیا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ میں یہ کر دیا اب دیکھیں یہ تو یعنی ایک اور وہ جو الکادری ٹرس تھا اس کے اندر اس نے یہ پیسہ کھا لیا اب وہ سارے کیسز جو ہیں اب اگر نون لیگ کے اوپر اس طرح کے کیسز ہوتے تھے یا ان کا اس طرح سے کوئی سکینڈل سامن جاتا تھا یا پاکستان پر اوپر سپارٹی کا کوئی اس طرح کے سکینڈل سامن جاتا تھا کیونکہ وہ کرپشن کرتے تھے کانے تھے تو وہ فوری طور کے اوپر کمپرو مائز کر جاتے تھے فوری طور کے اوپر ڈیل کر جاتے تھے جی ٹھیک ہے مکم مکہ کر لو جی جی اس طرح کر لو اس طرح کر لو جی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور معاملات جو ہیں ان کو کھو کرتے پہنگ دیا جاتا تھا لیکن اب کی بار دیکھیں کیا ہوئے اب کی باری ایسا ہوئے کہ عمران خان کے اوپر بھی اسی طرح یعنی کہ جو مالی کرپشن کے کیسز تھے کہ ایک تو جی توشہ خانہ سے اس نے گھڑی لے لی اور دوسرا پھر اس نے جو القادر ٹرسٹ تھا اس کے اندر سے اس نے پیسہ مار لیا ہے پیسہ کھا لیا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج تک ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کیسز کو چلتے ہوئے آج تک کوئی ایسا ثبوت کوئی ایسی گوائی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں لائی جا سکی ہے کہ جس کی بیس کے اوپر پھر عمران خان کو جو سزائن کیسز کے اندر دی گئی ہے جلدی جلدی میں ان کے ان سزاؤں کو زیادہ چلایا جا سکتا ہے دیکھیں پہلے ایک سال تک ڈیٹھ سال تک کیسز چلتے رہے تو زمانت ہی نہیں ہوتی تھی اب تو زمانتیں بھی ہونا شروع ہو گئی پہلے ایک ڈیٹھ سال تک جو سزائیں تھیں ان کو معتل کرنے کے حوالے سے اپیل تک نہیں سنی جاتی تھی اب تو وہ سزائیں بھی معتل ہوتی چلی جا رہی ہیں تو یہ جو زیادہ معاملات تھیں یعنی کہ یہ جو ایک ہتھیار تھا کیونکہ دیکھیں جھوٹے کیسز کروا کے یا جھوٹی انفرمیشن پھیلا کے کب تک یا کس طریقے سے وہ جو عمران خان تھا اس کو جیل میں رکھا جا سکتا تھا کہ نہیں جی اس نے توشہ خانہ سے گھڑی چرائی ہے اور اس نے ہر صورت میں جو القادل ٹریس تھا اس سے پیسے کمائے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو یہاں سے یہ اس نے بڑا برے طریقے سے یہ جو ایک انگل تھا ایک ہتھیار تھا ایک انگل کا اس کو بلکل نہ کام کر دیا اس کو بلکل فلوپ کر کے رکھ دیا اس کو بلکل یعنی کہ ختم کر کے رکھ دیا اب عمران خان کے اوپر کرپشن کرنے کے الزمات لگتے رہے بہت بڑے بڑے الزمات لگتے رہے دیکھیں ابھی یہ دوبائی لیکس جو ہی ہیں ان کے اندر پھر عمران خان کا کچھ نہیں آیا تو اس طریقے سے عمران خان ٹٹا رہا تو اس کا کچھ اندر نہیں آیا اور دنیا نے اس کو بڑا ایکسپ بھی کیا بڑا پیار بھی کیا ورنہ دوسری طریقے جانب آپ دیکھیں نواز شریف کی شباز شریف کی ان کے بچوں کی نیازتی زرداری کے بچوں کی پرابٹیاں نکل آئی ہیں ریل سٹیٹ کے اندر ان کے وہاں پر بنگلے ہیں ان کے وہاں پر گھر ہیں ان کے وہاں پر فلیٹ ہیں انہوں نے وہاں پر اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں وہ وہاں پر مست زندگی جب مرضی چاہے جا کے گزار لیں انہوں نے مہنگی ترین جو بیلڈنگز ہیں ان کے اندر اپارٹمنٹس خرید کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری چیزیں ان چیزوں کو پہلے جیٹرلائز کیا داتا رہ سے اصدانوں کے خلاف لیکن عمران خان کے خلاف یہ استعمال نہیں کیا رہا سکا اور عمران خان کے لیے خلاف اسی لیے استعمال نہیں کیا رہا سکا کیونکہ وہ سادی کو امین تھا تو جو اصد تور ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو یہ جو مالی سکینڈل ہوتے تھے مالی کی بے ذابط کیا ہوتی تھی ان کا جو ایک ہتیار استعمال کیا داتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی رگر سے وہ بلکل ناقام ہو گیا پورے طور کے اوپر اس کے بعد انہوں نے کہا جو دوسرا ہتیار تھا جو جس شریع کو ساتھ ملا لیا کرتا تھا عدلیہ کو ساتھ ملا لیا جاتا تھا بہت ساری مثال ماضی کے اندر موجود ہیں کبھی نواز شریف کو نا اہل کر دیا گیا کبھی یوسف زاگیلانی کو نا اہل کر دیا گیا کبھی کسی اور کو نا اہل کر دیا گیا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ یہ جتنے بھی نا اہل ہوتے تھے یہ ٹی وی کے اوپر آگے پھر کہتے ہیں یہی تھے کہ جی یہ تو ایک ہی ادارہ ہے ایک ہی جگہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آج تک اسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے یہ ہم سب جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ سب اسٹیبلشمنٹ ہی کرواری ہے تو اس چیز کے اندر بھی یعنی کہ یوڈیشنی کو بھی پھر آپ یہ دیکھئے کہ عمران خان کے خلاف کس طرح سے یعنی کہ اب دیکھئے اصطور نے کہا ہے کہ ججز کو ٹیشو پیپر کی طرح دلیا کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا تھا اور پھر استعمال ہوتے ہوتے ججز بھی تنگ آگیا وہ بھی تھک گیا پھر چھے ججز کا خط سامنے آگیا پوری دنیا کے اندر تھیل کا مچ گیا تھرطلی مچ گئی پھر اس کے بعد جزیر آلود خط تھا ججز کو وہ دے دیا گیا اس کے بعد پھر مزید تھرطلی مچ گیا پھر ستار صاحب جو ہیں کیونکہ جو چیف جسٹس سے ہمارے وہ تو کہتے تھے کہ جی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی ایسی بات کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی شکایت نہیں آئیے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تنگ کرتی ہو چیف جسٹس صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے کہ جی میرے تک تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں آتی ہے میرے تک تو ایسی کوئی شکایت نہیں آتی ہے پھر جب یہ شکایت ان تک گئی ہے تو آپ دیکھیں آج تک کچھ ہو ہی نہیں پایا ہے آج تک ان کے موں سے کوئی سخت لفظ نکل ہی نہیں پایا ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز جسٹس صاحب ہیں تو یہ جس طریقے سے استعمال کی عدادت تھا پھر صدیق جان نے بھی اس کے اوپر بڑی واضح اور کھل کر بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو فیصل وابڈا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ہم عدالتوں کی پگڑیوں ججیز کی جو پگڑیاں ہیں ہم ان کے ساتھ وڈبال کھیلیں گے اب یہ انہوں نے بیسیکلی کہا تھا فیصل وابڈا نے بیسیکلی یہ بیان دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے ججیز کے خلاف اب یہ بیان لاہور ہائی کورٹ کے ججیز کے خلاف دیا گیا تھا تو سب سے پہلے تو یہی تھا کہ وہ ایکشن لیتے لیکن ان سے پہلے قاضی فائزیسہ صاحب نے ایکشن لے کہ اپنی عدالت کے اندر طلب کر لیا اب صدیق جان جو وہ کہتے ہیں وہ اسی لئے سپریم کورٹ نے فوری ایکشن لے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاہور ہائی کورٹ ایکشن لے لے کیونکہ وہاں پر تو پھر ان کی نا اہلی مصطفیٰ کمال ہو یا یہ اتا فیصل وابدہ ان کی نا اہلی پکی تھی اور چونکہ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہیں پھر یہ چونکہ ان کی ہی طاقت کے اوپر چل رہے ہیں تو اس لئے ان کی نا اہلی وہاں پر پکی تھی ان کو بچا کوئی نہیں سکتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ قاضی صاحب نے فوراً سے پہلے ان کو اپنی عدالت کے اندر طلب کر لیا اور پھر ان کے بارے میں اب دیکھیں وہ نوٹس چلے ہوئے نوٹس جا رہے ہیں جی نوٹس ہوں بلکہ آپ عدالت میں ہوئے عدالت ہی نہیں آیا سپریم کورٹ نے ان کو بلایا ہوا تھا اگلے عدالت ہی نہیں آئے یہ طاقت ہے جی ہماری عدلیہ کی تو اس طرح عدلیہ کو استعمال کیا رہا تھا لیکن اب جو حیالات ہیں اب جو سٹیشن ہیں آپ دیکھیں کہ بڑی زیادہ چینج ہو چکے بڑی زیادہ تبدیل ہو چکی ہے اب جو ججید ہے وہ ایکشن لے رہے جی جیسے وہ بات کر رہے ہیں جی جیسے وہ کہتے ہیں ہمیں بلیک مل کیا رہتا ہے ہمیں تنگ کیا رہتا ہے پریشان کیا رہتا ہے پھر جو تیس طرح ہاتھیارت استیابلشمنٹ کا وہ استیابلیٹی تھی یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا سیاسی استحقام یا معاشی استحقام جو ہے وہ جب چاہتے تھے ختم کر دیا جاتا تھا کوئی بھی حکومت بات نہیں مانتی تھی تو استیابلشمنٹ استحقام ختم کر دیتی تو اس تحکام کے بغیر چاہے سیاسی ہو جائے جو امن ہو یا چاہے امن کے حوالے سے استحکام ہو یا معاشی استحکام ہو اس کو ختم کر دیا جاتا تھا کبھی تاجر تنظیم احتجاج کے اوپر نکل آتی تھی کبھی نئی مذہبی جماعتیں بن کے سامنے آ جاتی تھی کبھی کیا ہو جاتا تھا کبھی کیا ہو جاتا تھا کبھی امن ایک دم سے خراب ہو جاتا تھا کراچ کے حالات ڈاؤن فال میں چلے جاتے تھے تو وہ جو استحکام تھا وہ خراب کر دیا جاتا تھا اپوزیشن مضبوط کر دی جاتی تھی اور پھر ان سارے معاملات کے اندر دیکھئے کہ سیچیشن کیا بنتی تھی کہ حکومتیں چینج ہو گئی ہیں یا اپنی مردی کی جو بات ہے وہ منگوالے اب آپ یہ دیکھئے کہ امنان خان نے یہ کیسے کینسل یہ کیسے اس ستیار کیسے بلکل ختم کر دیا ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کے بغیر استحکام نہیں آ پا رہا ہے وہ مجبوری بن گیا ہے کہ جی اس بندے کو باہر نکالو اس کے ساتھ مزاقرات کرو اس کے ساتھ ڈیل کرو اس کی باتیں مانو اس کے بعد پاکستان کے اندر استحکام آ سکتا ہے ورنہ دیکھے پوری قوم ادم استحکام کا شکار ہے ہماری سیاست تو خیر اس قدر ہماری حکومت تو خیر اس قدر سیاسی استحکام کا شکار ہے ادم استحکام کا شکار ہے ہماری حکومت کہ محمد بن سلمان کا دورہ کینسل ہو گیا اور یہ اس کے دورے کو دوبارہ ایکسیکٹ نہیں کروا سکنے ہیں ٹھیک نہیں کروا سکنے یعنی کہ یہ حال آپ دیکھیں ملک کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود دوبائی کے اندر انویسمنٹ دیکھی ہوئے تو ہم ان کے ملک کے اندر جا کریں انویسمنٹ کریں یہ حالہ ہوتا چکے ہیں دوسرے دوست موالک جو تھے وہ بھی بیگ فوٹ پر جاتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی پیچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے جو سپریم سابق سپریم کمانڈر تھے صدر پاکستان آری فل بھی وہ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکے ہیں پروٹوکول کے ساتھ وہ خان سے ملنے جاتے ہیں خان کے تیسی پروٹوکول کے ساتھ کیونکہ دیکھ وہ سابق سدر ہے تو سابق سدر کو پروٹوکول ملتا ہوتا ہے کہ چلو اسی پروٹوکول کے ساتھ جو کارکنان شہید ہوں ہیں ان کے گھروں میں جاؤ جو جیلوں میں ہیں ان کے گھروں میں جاؤ پھر بڑے بڑے اسمانڈار کے گھر بھی گیا ہے کارکنان کے گھر بھی گیا ہے اب ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں ہر جگہ سے ان کے نام کی بلے بلے ہو رہی ہے اور عمران خان کے ملاقات کے بعد تو یہ بھی کاجار تھا کہ ہو سکتا ہے عمران خان ان کو آنے والے وقت کے ان ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کہ ہمارے پاک پرمدگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر این فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلہ وزیراعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اگر آپ بھی ہم سب کے ذات مل کر ہونے والے صدقے جاری ہے دو میں شامل ہونا چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں آمین لیکھ کر ہمارے اس ضرور کر دیجئے گا ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے